امیلہ خواتین کے ویزا پر روک لگائے گا امریکہ بتایا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ ویزا پر کچھ نئی پابندیاں لگانے جا رہا ہے اس کے تحت ایسی خواتین پر پابندی لگائے جائے گی جو بچوں کو جنم دینے کے لیے امریکہ جانا چاہتی ہیں تاکہ ان کے بچوں کو امریکی پاسپورٹ مل جائے اس واقع سے واقع دو افتران نے بتایا ہے کہ محکم خارجہ جمعیرات کو اس خانون کو جاری کرے گا نئے خانون سے حاملہ خواتین کے لیے توریسٹ ویزا پر سبر کرنا مشکل ہوگا خانون کے ایک مسوعدے میں کہا گیا ہے کہ انہیں ویزا حاصل کرنے کے لیے کانسلر اوفیسر کو سمجھانا ہوگا کہ امریکہ آنے کے لیے ان کے پاس کوئی اور واجب وجہ ہے تلنگانہ کے وزیرالہ کیش اندرسے کر راؤ کے خلیچی دورے کو تقریباً حتمی شکل دے دی گئی ہے اور احتیدار سبیس فروری کو کیسی آر کے دورے کے انتظامات کر رہے ہیں حکومت جو اس دورے سے قبل اپنی خلیجی پولیسی کا اعلان کرے گی تلنگانہ کے لوگوں کو واپس دانے کی تیاری کر رہی ہے جو ان ممالک میں پریشانی کا شکار ہے توقع ہے کہ کیسی آر سعودی عرب قطر دبائی اور قویت کا دورہ کریں گے دورے کے حصے کے طور پر وزیرالہ کیسی آر تاریخی نوطن اور حکومت کے صبرہ ہوں اور سنتکاروں سے ملاقات کریں گے اور تلنگانہ میں ہونے والی سرمایہ کاری کے بارے میں تبادر خیال کریں گے سمجھدہ رہا ہے کہ پیر کو حکومت غلق پولیسی متعارف کرائے گی اور توقع ہے کہ فروری میں بجٹ اطلاف میں اس کی منظوری دے دے گی نیتا جی سباچندر بوس کے پوتے وہ سابق ایم پی سوگتہ بوس نے اینار سی اور سی ڈابلے سے لوگوں کو خوف جدا کرنے کی سرکاری کوشش کو افسوسناک بتاتے ہوئے عوام کو متعید ہونے کی ضرورت پر زور دیا انہوں نے کہا ہے کہ سرکار کا کام ملک کے لوگوں کو بے چین کرنا نہیں بلکہ جمہوریت کو مضبوط بنانا ہے کھلکتہ کے راملیلہ میدان میں جمعیت علماء ہند بنگال شاکھ کی جانب سے منقضہ تین روزہ احتجاج دھرنے میں شامل ہوتے ہوئے نیتا جی سباس چندر بوس کے پوتے وہ سابق ایم پی سوگتہ بوس نے ملک کی آزادی میں ہندو اور مسلم دونوں کی قربانیوں کو یاد رکھنے کے ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ مسلمانوں کو نظرانداز کر کے ملک کی ترقی ناممکن ہے چین میں کرونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر چھپن ہو گئی ہے جبکہ ہفتے کی رات تک ایک ہزار نو سو پچھتر معاملات کی تصدیق ہوئی ہے جس میں تین سو چوبیس لوگوں کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے قومی شہد کمیشن کے مطابق قدشتہ چوبیس گھنٹوں میں اس انفیکشن کے چھ سو اٹھاسی نئے معاملات کی تصدیق ہوئی ہے جبکہ ایک ہزار تین سو نو نئے مشتبہ کی سامنے آئے ہیں اور پندرہ لوگوں کی موت ہونے کی ہے اطلاع یوم جمہوریہ کے موقع پر آسام میں پانچ بم دھماکیں پرحال کسی نے نہ ہی لی دھماکوں کی ذمہ داری بتایا گیا ہے کہ یوم جمہوریہ کے موقع پر آسام کے بالائی حصے میں ایک کے بعد ایک پانچ بم دھماکیں ہوئے اطلاع کے مطابق دو بم دھماکیں دیبوگر میں ایک سو ناری، ایک دولیا جن پولیس تھانے کے پاس اور ایک دوسرے علاقے میں ہوا ارحال کسی بھی تنظیم نے ان دھماکوں کی ذمہ داری نہیں لی تاہم پولیس اور بمسکوار ٹیم موقع پر پہنچ گئے اور علاقے میں شروع کر دی گئی تلاشی محیم دیلی کے بھجنپورا کی سپاش محلے میں ہفتے کو ایک زیر تعمیر کوچنگ انسٹیٹیوٹ کی امالت منحدیم ہو گئی جس میں کم از کم ایک طالب علم کے موت ہو گئی جبکہ بچاؤ عملے نے امارت کے ملبے سے سات طلبہ کو نکال لیا بحفاظت باہر ترینگنہ اور اندرپردیش ریاستوں کے بعض مقامات پر ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب زلدلے کے ہلکے جھچ کے محسوس کیے گئے رات دو بس کر سینتیس منٹ تا چالیس منٹ کے دوران چند سیکنڈز کے لیے زلدلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے تاہل جانی وہ مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے عزلہ کریم نگر خمم سوریا پیٹ گنطور اور کلشنا میں زلدلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے لوگ خوف کے عالم میں گھروں سے باہر نکل آئے اور انہوں نے رات کھلے آسمان کی نیچے گزاری ان پی آر اینار سی کی سمت پہلا قدم دس لاکھ افراد کا جلسہ مناخت کرنے کا وزیرالہ کیسی آر کا اعلان وزیرالہ کیسی آر سے کر رہا ہوں نے کہا ہے کہ نیشنل پاپلیشن ریجسٹر یعنی ان پی آر دراصل اینار سی کی سمت پہلی سیڈی ہے اور انہوں نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہریہ ترمیمی قانون کے خلاف دیگر ریاستوں کے وزرائے آلہ اور علاقہ جماعتوں کے خائدین کا ایک بہت بڑا اجلاعت حیدرباد میں طلب کریں گے وہ خود اس کی قیادت کریں گے اس کے علاوہ عوام کے موڑ سے مرکز کو واقف کروانے کے لیے دس لاکھ افراد کا ایک جلسہ مناخت کیا جائے گا اور ضرورت پڑھنے پر وہ مخالف سی ڈبلے کے خلاف ملک بھرکہ کریں گے دورہ مرکزی حکومت میں یوم جمہوریہ کے موقع پر مختلف شعبہ حیات میں نمائع خدمات انجام دینے والی اکیش شخصیات کو بدمشری ایوارڈ دینے کا اعلان کیا ہے ایوارڈ کے لیے منتخف شخصیات میں تین مسلم سماجی کارکن ہیں شامل بلدی انتخابات میں بیوی کی شکست سے دلبرداشتہ ہو کر شوہر نے خودکشی کرنے کی کی کوشش یہ واقعہ تلنگانہ بلدی انتخابات کے نظر جاری ہونے کے بعد آیا پیش بتایا گیا ہے کہ بھوپالہ بلدیہ سے تیاریس لیڈر ایسے چرنجیوی کی اہلیہ ایلیکشن ہار گئی اور ان کے شوہر نے خودکشی کی کوشش کی تیاریس کی جانب سے پانچ میں وارڈ سے انتخابات میں چرنجیوی کی اہلیہ سجادتہ نے مقابلہ کیا تھا اور انہیں شکست ہو گئی امیدوارہ کے شوہر مایوسی کے عالم میں جراسن کش دواء کا حصہ مال کرتے ہوئے خودکشی کرنے کی کی کوشش جنہیں فوری مقام اسپتال کیا گیا متخل اور ان کی حالت بتائی جا رہی ہے صرف ایک ووٹ سے کامیابی کی حاصل ان میں نارہین پیٹ بلدیا کے وارڈ ساتھ سے کانگریس امیدوار محمد سلیم نے بی جے پی امیدوار چلپتی کو ایک ووٹ سے شکست دے دی چلپتی نے 310 ووٹ حاصل کیے اور سلیم کو 311 ووٹ حاصل ہوئے اسی طرح کامرڈی میں 42 ووٹ سے بی جے پی امیدوار پرابین نے کانگریس امیدوار عطیق رحمان کو ایک ووٹ سے شکست دے دی جبکہ شادنگر بلدیا کے 17 ووٹ سے سربر پاشا نے ایک ووٹ سے کامیابی کی حاصل